حالیلویہ روشنی نہیں ہے بردر بردی آرہا بردر حالیلویہ جائے مسیح کی پریز دلور دینکیو جیزس حالیلویہ دھنیواد ہو پربو تیرا دھنیواد پربو جی آپ کا دھنیواد کرتے ہیں حالیلویہ ستھی کرتے ہیں شمسیس آپ کے رام کی مہمہ کرتے ہیں حالیلویہ 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 puis اینکیو جیزس دھنیواد 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 ہو تیرے پوئی ترہ لہو کی جہ یہش و مسیح ہم تیرے لہو کی جہ جہ کار کرتے ہیں تیرے لہو کی جہ جہ کار کرتے ہیں لہو کی جہ جہ کار کرتے ہیں پربو عشبہ سی تیرے لہو کی جہ جہ کار کرتے ہیں لہو کی جہ جہ کار لہو کی جہ جہ کار ہالیلویہ پربو ہم تیری مہمہ کرتے ہیں پربو جی ہم تیری ستی گاتے ہیں ہالیلویہ پربو ہم تیرا دھنے واد کرتے ہیں دھنے واد کرتے ہیں پربو جی ہالیلویہ آپ کی مہمہ کرتے ہیں ستتی کرتے ہیں ہالیلویہ 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 دھنے وادравствуйте دھنے واد دھنے واد دنے وارہ دنے وارہ دhöنا برت و حلالت سر دھنے وارار دھنے وار وہ دھنے وار دھنے وار ستتی ہو ستتی ہو ستتی پرہو آپ کی ستتی کرتے ہیں ستتی کرتے ہیں پرہو آپ کی ماہمہ کرتے ہیں پربا آپ کے نام کو اوچھا کرتے ہیں پربا آپ کے نام کو اوچھا کرتے ہیں دھنیوا دیتے ہیں آپ کے نام کو سورگے پتہ ہم آپ کا دھنے واد دیتے ہیں آج کی شام پربو آپ کے نام کو موچھا کرتے ہیں آپ کی اصططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط لگ cái اللہ قاس پہ آپ کے لگ کی حضوری کو کھولتے ہیں ہم آپ سے سورگ دودھوں کی اپسطتیں کو کھولتے ہیں سورگ دودھوں کی حضوری کو کھولتے ہیں پویتر حضوری کو کھولتے ہیں پویتر حضوری کو کھولتے ہیں chrejelui پرابو جی اپنا ہاتھ بڑھائیے پہوٹر آتما آپ کی اپستتی ہم چاہتے ہیں پہوٹر آتما کی اپستتی پہوٹر آتما کی پاون اپستتی کو ہم کھولتے ہیں پہوٹر آتما کی پاون حضوری کو ہم کھولتے ہیں ہالیلویہ ہیشو مسیح آپ کے جلالی نام میں تو آپ کو مانگتے ہیں آمین ہالیلویہ اللہ 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 الل ہالیلویہ 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 آئیے ہم پرمیشور کے وچن میں سے کچھ وچنوں پر منن کرتے ہیں ہالیلویہ اور مطی رچی سو سمچار تیرہ دہا کے تین وچن کو اگر ہم پڑھیں گے اور اسی اکاؤنٹ کو لکہ رچی سو سمچار آٹھ دہا کے پانچ وچن سے ہم پڑھیں گے پربیش مسیح ایک بڑی عدود بات کہتے ہیں پربیش مسیح کہتے ہیں بیج بونے والا بیج بونے کے لئے نکلا اور پربیش مسیح بتاتے ہیں کہ کس ریتی سے بیج الگ الگ طرح کی بھومی پہ گرتا ہے اور جو اچھی بھلی بھومی پہ بیج گرتا ہے وہ تیس گنا ساٹ گنا اور سو گنا فر لے کے آتا ہے اور پربیش مسیح بتاتے ہیں کہ کچھ بیج سڑک کے کنارے گرتا ہے اور سڑک کے کنارے سے اکاش کے پکشی اسے چگ لیتے ہیں اکاش کے پکشی شیطانی دوشت آتما ہے اندھگار کی شکتی ہیں جب ربو کا وچن آتا ہے تو اسے اٹھا کے لے جاتی ہے منشی کے حددے میں جانے نہیں دیتی پھر یہ شمسی کہتے ہیں کچھ جھاڑیوں کے بیچ میں گرا ہے وہ بیج اگا پنپا لیکن جھاڑیوں نے اسے دبا لیا وہ ان منشیوں کے حددے کی بھومی ہے جو چنتاؤں سے گرسیت ہے جنہیں سنسار کی چنتہ مٹیریل دنیا کی چنتہ جادہ ہے اور پھر پربو بتاتے ہیں کہ کچھ بیج پتھریلی زبین پہ گرا ہے جو بھومی کی گہرائی نہ ہونے کے قارل سورے کی گرمی سے دھوپ سے کھملا گیا اور مر گیا اس کا ڈی این اے جو بھی نیک نہیں ہوا تو ہم جانتے ہیں بیج کی اندر ڈی این اے ہیں آج اس کے اوپر ہم منن کرے گی یدی اس ڈی این اے کو جگہ نہیں ملے گی منشی کے حددے کی بھومی پہ تو وہ پن پے گا نہیں پرمیشور کا وچن بیج روپی ہے بیج سمان منشی کے حددے کی بھومی پہ بھویا جاتا ہے اور منشی کے حددے کی بھومی کے اوپر پنپتہ ہے اپنی جڑیں بھی خیرتا ہے اور ایک پودا اور ایک برکش بن جاتا ہے ہالیلویہ اور بڑا برکش بنتا ہے جس کے وشے میں بھجن سہتہائیت میں لکھا ہے وہ بہتے جل کے ندیوں کے کنارے لگایا گیا برکش ہے جو اپنی جڑوں کا فیلاو کرتا ہے بہت گہرائی تک اور اس کے پتے کبھی مرجھاتے نہیں اور وہ ہر سیزن میں رگتو میں فلتا ہے اور اس کا فل ہمیشہ قائم رہتا ہے یہ برکش جو ہے یہ ہمارا آنترک برکش ہے جسے پرچور ماترہ میں فل لگے ایسی پتہ کی اچھا ہے اور پربو یشی مسیح ہمارے جیون میں سنگتی کیلئے جو آتے ہیں پربو یشی مسیح فل کی آشہ رکھ کے ہمارے پاس آتے ہیں ہالیلویہ یدی آپ پڑھیں گے پہلا یونہ تین ادھیا کا پانچوں چند ایک بہت عدبت وچند یونہ لکھتا ہے یونہ کہتا ہے جو کوئی پرمیشور سے اتپل ہوا وہ پاپ نہیں کرتا ہے کیونکہ پرمیشور کا بیچ اس میں بنا رہتا ہے جو پرمیشور سے جنمہ وہ پاپ نہیں کرتا ہالیلویہ کیونکہ اس کے اندر پرمیشور کا بیچ بنا رہتا ہے پرمیشور کے بیچ کے لیے جو ورڈ ہے یونہ بھاشا میں یونہ نے لکھا ہے سیڈ کے لیے بیچ کے لیے وہ ورڈ ہے شبڈہ گریک میں سپرما سپرم ایٹزوئی ورڈ اور راؤن دو طرح سے استعمال ہوا ہے سپرم ایٹزوئی سپرم جس طرح سپرم سے ماں کی کوخ میں جیون اتپن ہوتا ہے پتہ کی کروموسوم اور ماتھا کی کروموسوم کے ساتھ اسی ریتی سے پرمیشور کے سپرم کے ساتھ آتما میں نئی سرشتی پیدا ہوتی ہے وہ نہ تو لہو سے نہ ماس سے نہ منوشی کی اچھا سے ورہن مہا پر تاپی پرمیشور کے آتما کے دوارہ اور اس کے وچن کے بیج کے دوارہ انت جیون حاصل کرتے ہیں ہالیلویہ پہلا یونہ تین ادھائی کا پانچ پہلا یونہ تین ادھائی کا چھے پہلا یونہ تین ادھائی کا نو وچن اور پہلا یونہ پانچ ادھائی کا اٹھارا وچن یہ چاروں وچن اس بیج کی بات کرتے ہیں جسے ہم بولتے ہیں سپرما سپرمیٹزوئی بیج سیڈ بھائی اور بہنوں یہ بیج جو ہے یہ جیوٹے پرمیشور کا وچن ہے یہ بیج کوئی اور دھرم گرنط نہیں ہو سکتے یہ بیج یہوہ پرمیشور کا پوٹر بچن ہے ہاللیلویہ یہوہ پرمیشور کا پوٹر وچن تو پرمیشور کا بچن جو ہے سیڈ ہے ہاللیلویہ نیو ٹیسٹیمنٹ میں نینیم میں میں نے بتایا آپ کو جو ورڈ ہے سپاواما لیکن اول ٹیسٹیمنٹ میں عبرانی بھاشا میں جو ہیبرو ورڈ ہے وہ ہے زیرہ زیرہ پرمیشور ابراہم سے کیا کہتے ہیں اس کے سنگ پرتکیہ بانتے ہیں اور پرمیشور ابراہم سے کہتے ہیں تیرے سیڈ میں تیرے بیج میں پرتکیہ کی سب جاتیاں آشیش پائیں گی اور گلتیوں کی پتری تین ادھیایے ایک اچھے ساتھ آٹھ نو وچن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا تو پرمیشور کا بیج پربو یشی مسیح ہیں ہاللیلویہ تو آج میں آپ کو پرمیشور کے بیج اور پرمیشور کے بیج اور ہیومن ڈی این اے کا کو ریلیشن بتانے جا رہا ہوں ایک بڑی گہری اور ادھوت سٹڈی ہاللیلویہ ہم کرنے جا رہے ہیں آپ کو معلوم ابراہام پرمیشور سے کیا کہتا ہے اتپتی کی پستک پندرہ دھیایے کے پانچ وچن میں ابراہام پرمیشور سے کہتا ہے you have not given me a seed اے پرمیشور تُو نے مجھے بیج نہیں دیا ہاللیلویہ بیہول بیہول you have not given me seed ہیبرو بردہ زیرا and I go childless تو وچن میں لکھا ہے ابراہام کا بیج ہے خداوندیشو مسیح کون ہے ابراہام کا بیج پربو یشو مسیح ابراہام کا seed ہے ہاللیلویہ اور جس طرح ایڈم میں جو کی پہلا منوشی ہے وہ پوری مانو جاتی کا progenitor ہے پوری منوشی جاتی کا ادھیاکش ہے جب پرمیشور نے آدم کو سرجا خواہ یا خواہ کو سرجا تو پرمیشور نے پرتھوی کی سب قومیں سب جاتیاں سب راشتر سب جنم لینے والے منوشی کو already ایڈم میں بنا دیا تھا ہم سب آدم میں تھے اس لیے جب آدم نے پاپ کیا تو ہم پاپی ٹھہرے ابھی ہم نے کوئی پاپ کیا نہیں تھا نہ ہی اس جگت میں پیدا ہو کے آئے تھے ورن ہمارا جو ادھیاکش مخیہ تھا اس کے پاپ کے کارن ہم اس کے ڈی اینے میں ہم اس کے ڈی اینے میں باز کر رہے تھے اس کے سیڈ میں زیرہ میں سپرمیتزوے میں تو ہم سب automatically پاپی ٹھہرے اسی ریتی سے جیسے پہلے آدم کے دوارہ پاپ جگت میں آیا اور انوانشکتہ میں ہمیں مرتیوں ملیں اسی ریتی سے آخری آدم اور second Adam پربو یشو مسی پربو یشو مسی کے دوارہ جب ہم پہلے آدم میں تھے ہم پاپی ٹھہرے اب جب ہم آخری آدم میں بچل میں کیا لکھا ہے یدی کوئی یشو مسی میں ہے تو وہ نئی سرشتی ہے دیکھو پرانی باتیں بیٹ گئی ہیں اور وہ سب نئی ہو گئی ہیں جس ریتی سے پہلے آدم کے اندر ہم تھے اور ہم پاپی ٹھہرے اسی ریتی سے ہمیں آخری آدم کے اندر ہونا ہے نئے جنم کے دوارہ تو وہ ہمیں نئی سرشتی بنائے گا نیو کرییشن انگریجی کا شبد ہے لیکن جو ارجنل گریک ورڈ ہے وہ ہے کینوس کیٹسس کینوس کا مطلب نیا لیکن کیسا نیا جو ایپسلوٹلی برینڈ نیو ہے ٹوٹلی آنیوزڈ اور فریش ویسے پربو یشو مسی ہمیں نیا کرتے ہیں نئی سرشتی ہمیں بنا دیتے ہیں ہالیلویہ تو جو ورڈ ہے کی پندرہ میں جیزس دا سیڈ اف اپراہیم یشو مسی جو سیڈ ہے وہ مسکلین جنڈر ہے اور یہ سیڈ نہیں ہیں ورڈ یہ ورڈ کیا ہے دا سیڈ ہے دا سیڈ کون ہے پربو یشو مسی سنگل سیڈ ہے اکیلا جنوم ماں کی کوخ کے اندر پتا کا سنگل سیڈ جاتا ہے سنگل سیل ایک سنگل سہل جاتا ہے اور وہ جا کے اندر مولٹیپلائے کرنا شروع کر دیتا ہے ریپلیکیٹ کرتا ہے مولٹیپلائے کرتا ہے آپ کو معلوم میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں اس کے اوپر تھوڑا اور میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھئے یہ جو یہ تصویر ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ human ڈی ای نی کا cross section ہے اب دیکھئے یہ human genome کا ڈی ای نی کا cross section ہے یہ ایک cell ہے اس طرح کے منشیے کی body میں 100 trillion cells ہوتے ہیں 100 trillion cells hallelujah 100 trillion cells کا مطلب 1 raised to power 16 1 کے پیچھے 16 0 لگاؤ اتنے cells ہوتے ہیں اس کے اندر الگ terminologies ہیں جس کے وشے میں آپ کو next session میں تھوڑا تھوڑا بتاؤں گا اور ان کا کیا correlation ہے پرمیشور کے جیویت کلام کے ساتھ وہ بھی میں آپ آنے والے sessions کے اندر بتاؤں گا hallelujah تو ابھی آپ اس کے اندر دیکھیں یہ جو میں DNA کے cell کا cross section آپ کو دکھایا اس کے اندر double helix ہے ایسے ایسے spiral جاتا یہ دیکھئے یہ جو ہے یہ ہے double helix ایک strand ہے DNA کا اس طرح کے دو strand ہے double helix یہ منوشے کی body میں ایک cd ہے ladder ہے جو سورگ کی اور چڑھتی ہے یہ منوشے نیا جنم پائے یہ شمسی کے لہو سے دھل جائے تو ascension کی ladder ہے یہ منوشے کے اندر یہ DNA اور یہ RNA DNA اور RNA یہ دو چیزے ہیں آپ کے جنوم میں ایک ایک cell کے اندر RNA DNA اور بیچ میں nucleus ہے hallelujah اور DNA replicate کرتا ہے اپنے جیسے اور cell بناتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے transcription کرتا ہے یہاں سے message RNA کو دیتا ہے اور reverse transcription RNA واپس DNA کو کرتا ہے یہ messaging system ہے DNA یہ information جاتی ہے RNA میں اور RNA اس information سے protein بناتا ہے یہ protein بن رہا باڈی کے اندر اور protein سے آپ کی body کا نرمان ہوتا ہے آپ کا شریر شریر کے انگ آپ کے tissues باڈ باڈ سارے باڈی کے آرگن یہ پروٹین کے بلڈنگ بلوکس بناتے ہیں تو DNA RNA protein اللہ اللہ تو چھنیے گا دھیان سے پرمیشور کے وچن کو اللہ اللہ تو یہ جو یہ جو میں نے آپ کو دکھایا DNA نہیں ایسے میں نے ایک سیل دکھایا جب ہماری body mature ہوتی ہے ایسے سو trillion billion نہیں hundred trillion سیل ہوتے ہیں ایک ایک منشے کے اندر اور یہ سارے سیل زندہ ہیں یہ سارے سیل بولتے ہیں آپس میں باتیں کرتے ہیں یہ سیل ایک دوسرے کے ساتھ connected ہے limonan سیل کے دوارہ اور یہ سارے سیل ایک دوسرے کو communicate کرتے ہیں وارت آپ کرتے ہیں messaging system ہے communication system ہے اور یہ سارے سارے سیل منشے کی body میں ایک دوسرے کے ویرود میں کام نہیں کرتے ایک دوسرے کے سنگ مل کے کام کرتے ہیں ایک دوسرے کو compliment کرتے ہیں ایک دوسرے کو compliment کرتے ہیں یہی بات پر اس بتا رہا ہے جیسے دے کے اندر بہت سارے انگ ہیں لیکن وہ سب مل کے کام کرتے ہیں اور جب وہ سارے انگ مل کے سچارو ریتی سے کام کرتے ہیں تب تک ہماری دے سوست رہتی ہے جب ہمارے شریک کوئی ایک انگ جیسے pancreatic glands وہ کام کرنا بند کریں گے تو diabetic ہو جائیں گے لوگ یدی ایک انگ liver properly کام نہیں کرے گا تو لوگوں کو disorder ہو جائے گا digestive disorder ہو جائے گا جیسے heart جو ایک organ ہے وہ properly کام نہیں کرے گا تو cardiac diseases لوگوں کو ہو جائیں گے جتنے یہ body کے organ ہے سارا body کا پورا system DNA messaging system DNA RNA کو message دیتا ہے اور RNA body کے شریر کے سبھی انگوں کو آدیش دیتا ہے instructions دیتا ہے اور پوری کی پوری body RNA کو respond کرتی ہے اور جیسے RNA messaging کرتا ہے ویسے پوری body کام کرنے لگتی ہے لیکن جب کہیں problem باڈی کو جب message نہیں پہنچتا تو منشعے کی body confused ہو جاتی ہے اور جب ہماری body confused ہوتی ہے تو ہماری body بیمار ہونے لگتی ہے جسے ہم sickness بولتے ہیں disease بولتے جس کا مطلب کہ DNA سے RNA سے proper information نہیں جاری اور RNA proper proteins نہیں بنا رہا body کی الگ چیزیں اپنے صحیح system کے دورہ کام نہیں کر رہی proper instructions نہیں دی جاری DNA instruction دیتا ہے ہدایت دیتا ہے حکم دیتا ہے RNA کو اور RNA کے دورہ پوری body RNA body کمانڈنگ system ہے پوری body کام کرتی ہے تو ہدایتوں کو receive کرنا instruction کو receive کرنا اس کا مطلب ہے پرمیشور کے کلام کو لینا اپنے اندر پربو کیا کہتا اپنے بچن میں پربو کہتا my son do not neglect the instructions of thy father اپنے پتر اپنے پتا کی ہدایتیں instructions کو کبھی مت بھول نا حالیلوی اپنے پتا کی instructions پہ کان لگانا آپ کو معلوم پرمیشور نے seed دیا seed of Abraham ارثات پرمیشور نے sperm بھیجا sperm کون ہے پرمیشور کا یشیو مسیح کون ہے سیڈ پرمیشور کا خدا ونشی مسیح جس کے دورہ نئی سرسٹی پیدا ہوگی وہ کوئی اور پستک نہیں بلکی پرمیشور کا جیویت وچن ہے یشیو مسیح نے کہا بیج بونے والا بیج بونے نکلا اور اس نے کیا بویا کیول پرمیشور کا جیویت وچن بویا حالیلوی 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 تو تو کیا ہے کی پتر جو ہے پتا نے اپنا پتر دیا پرمیشور نے جگہ سے ایسا پیار کیا کہ پرمیشور نے اپنا سپرم دیا پرمیشور نے اپنی انسٹرکشن دیں حالیلوی آپ کو معلوم سپرم کے لیے ایک ایک ضروری ہے سپرم کے اندر جو ڈی ای لائف کوڈ ہے جنی سپرم پتا سپلائی کرتا اس دیتی سے پتا کا جو وچن ہے پتا کا وچن پتا نے بھیجا آپ کو معلوم ہماری ماتا کون ہے بائبل میں لکھا ہے یروشلم ہماری ماتا ہے یروشلم بائبل کو اگر آپ پڑھیں گے تو دو شہر ہیں اتپتی سے لے پرکاشت واقع تک بائبل میں دو شہروں کا ذکر ہے ایک ہے زروشلم جو اوپر سے ہے اور ہماری ماں ہے سب بشواشیوں کی ماں کون ہے یروشلم اور ایک شہر ہے بیبلون بابل جسے بنانے والا کون ہے منش ہے جو پاپ کی نگری ہے دو شہروں کا ید ہے ایک بیبلون اور دوسرا گر گئی گئی بابل کی نگری پوری طرح سے بابل کی نگری تباہ ہو جاتی دوست ہو جاتی ہے اس کے بعد سورگ سے کون سی نگری نیچے اتر کے آتی ہے نیا یروشلم جو ہماری سب بشواشیوں کی ماں ہے ہمارا پتہ یہوہ ہے ہماری ماں نیا یروشلم ہے تو ہمارے تھا بیبلون سے باہر نکلا ہو میں نے آپ کو بتایا بیبلون جو ہے بابل کی جو نگری ہے وہ منوشے بنا رہے ہیں اور اس کا سنستھاپک ہے نمرود نمرود کون ہے نمرود کی پتنی ہے سیمرامس جو اصل میں اس کی ماں بھی ہے اور ان کے ایک بیٹا پیدا ہوتا جس کا نام گرنت پڑھئے گا سمیر کی سب بھتا پڑھئے گا اور آپ مصر کی سب بھتا پڑھئے گا گریک اور رومن سیویلائیزیشن پڑھئے گا منگول لوگوں کی سیویلائیزیشن پڑھئے گا پرمیشور کا وچن کیا بتاتا پربو یہوا تین باتیں کہتا یدی تم بالیموں کی پوجا کروگے پورش کے پرج ننگ کی پوجا کروگے یدی تم اشتوریت اشیرہ کی پوجا کروگے ستری کے پرج ننگ کی فرٹیلٹی کلٹ کی بابل کی نگری میں ستری اور پرج کے پرج ننگ کی پوجا کی جاتی تھی اور اکاش کے گھنوں کی پوجا کروگے پلینٹس کی پوجا کروگے راشیوں کی پوجا کروگے تو پربو کیا کہتا ہے میں تمہارے بیچ میں تلوار بھیجوں گا میں تمہارے بیچ میں مری بھیجوں گا اور میں جنتو بھیجوں گا اور تمہیں دوسرے دیشوں میں گلام بنا کے بھیج دوں گا بار بار پربو سیونٹی ٹائنز یہ پرمیش وارننگ دیتا ہے اسرائیل کو چلن اسرائیل کیوں کیونکہ وہ بابل میں سے جو نکلی بیبلون کیا ہے پرکاشت واقعہ میں بھائی اور بہن لکھا ہے بیبلون the mother of all harlots ساری بیبچاری استریوں کے ماں ہے کون بیبلون یہ بیبلون ہے جہاں سے کرسمس نکلا جسے آپ مناتے ہو یہ 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 سیمرامیس اور جسے ہم اشترود کہتے اور بالیم جسے نمرود کہتے اور تموج ان کی پوجا کا دیوس ہے سور دیوتا کی الگ کلچر میں الگ دھنگ سے منایا جاتا تھا اسے 325 ایڈی میں کونسٹین ٹائن راجہ نے چرچ کے اندر لیا اور اس نے یہ ہو کہ پرموں کو نکال دیا اور مسیح کی کلیسی کو برشت کر دیا جس لیگسی کو آج بھی لوگ لیے چلے جا رہے ہے بینہ اس کا عدھن کیے بینہ اس کی جانچ پرطال کیے ہوئے تو بھائی اور بہنو یہ بابل کی نگری کو یرشلیم ہرا دیتا ہے پرکاشی تواقیہ میں پوری طرح سے بابل کی نگری دیس ٹرائے کر دی جاتی ہے تو ایک وچن میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں پہلا یونہ چار ادھائے اس کا دس وچن اس کے اوپر میں ایک ٹیچنگ سیشن کروں گا اور آنے والے ٹائم میں ابھی میں آپ کے لئے ایک وچن پڑھتا ہوں پہلا یونہ اس کا چار ادھائے اور اس کا دس وچن پہلا یونہ چار ادھائے کا دس وچن سنی ادھائن سے پہلا یونہ چار ادھائے اس میں کیا لکھا یہا لکھا herein is the love not that we loved God but that He loved us hallelujah and sent His son to be the propitiation of a sins ہم نے اس سے پریم نہیں کیا کیونکہ ہمارے اندر پریم تھا ہی نہیں میں نے آپ دکھایا ہے وہ DNA ہے یہ دیکھئے گا کیسے یہ ہے یہ دیکھئے یہ DNA دیکھ رہے ہیں اس کے center پورشن آپ دیکھ رہے ہیں بالکل green نیچھے اس green کے اندر شوٹا سب بولا نیوکلیس ہے نیوکلیس ہے اس کا electron proton neutron اس کے center میں بالکل نیوکلیس ہے جو نیوکلیس ہے یہ DNA کو اس کے اندر storage ہے جو DNA کو اس کے سنگ DNA connected ہے اور DNA RNA کو ساری information پاس آن کرتا ہے یہ single cell ہے بالکل ایک single cell ہے اور microscopic ہے اسے microscope کے دوارہ ہی دیکھا جا سکتا ہے اور پوری body کے اندر جو genomes ہیں میں نے آپ بتایا 100 trillion ہیں 100 trillion مطلب زمین کتابوں سے بھر جائے گی اگر ان کی ساری information ہم نکالیں گے اتنی ساری instructions ہیں ان کے اندر آپ کو معلوم ابھی اس کے پیشے میں بعد میں بات کروں گا یہ جو genomes ہیں cells ہیں ایک دوسرے کے سنگ ملے ہوئے ہیں اگر آپ human anatomy اور physiology پڑھو گے تو آپ کو پتا لگے گا کہ یہ double helic cell ہے اور آپ معلوم ہماری body کے اندر سسٹم ہے intricate DNA RNA کا سسٹم ہے اس کے اندر کئی وار intruder آجاتے ہیں چور گھساتے جو attack کرتے ہیں attackers آجاتے ہیں جنہیں ہم viruses بولتے ہیں virus وہ آکے DNA یا DNA کے سنگ latch کر جاتے ہیں چپک جاتے ہیں یا RNA کے سنگ چپک جاتے ہیں تو ہماری body کی اندر ایسے fighter cell ہے فوج ایسی فوج ہے جو انہیں detect کر لیتی ہے سکین کر لیتی ہے اور وہ فوج لڑتی ہے ہماری body کے اندر جسے ہم immunity کا نام دیتی ہے اور ایسے attack کرنے والے cells کو مار دیتی آپ کے معلوم یہ جو اپنے اپنی قدرت کے دوارہ ہماری body کے اندر ہنڈر ٹریلین جو cells ہیں وہ کبھی بدلتے نہیں mutate نہیں کرتے لیکن آپ کو معلوم virus mutate کرتا ہے کیوں virus dangerous ہوتا ہے human body کے اندر آنے کے بعد کوئی اور روپ اختیار کر لیتا ہے camouflage کرتا ہے disguise کرتا ہے hallelujah اس لیے اس ویری کو کئی بار پہچان نا مشکل ہو جاتا ہے پربو کیا کہتا ہے میں یہ ہوا بدلتا نہیں جس کا مطلب پربو یہ ہوا کہتا ہے یہ جو ہمارا dna ہے جو میں نے آپ کو بھی دکھایا یہ دیکھئے یہ پرمیشوار کا messaging system میسیجنگ system یہ دیکھئے dna rna یہ dna جو ہے یہ ہمارے جیون کا essence ہے ادھار ہے ہمارے جیون اس کے اوپر کیا یہ کس کے سنگ connect ہے یہ ہمارا جو brain ہے brain brain کے سنگ coordination کرتا brain کی جو پورا system ہے computer master computer یہ ہوا نے بنایا وہ ہمارے dna ko dna کے سنگ coordination کرتا ہے اور یہ transcript translation messaging system ہے rna کے پاس messages جاتے ہیں تو یہ protein بناتا ہے اور body کے الگ الگ انگ کو message کرتا ہے ان کی repair کرتا ہے سیل کی یہ چار اس کے base ہیں chemical base cytosine guanine adenine and phimine اور پانچ اس کے الگ الگ chemicals ہیں جس کے ابھی بعد میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ جو dna ہے اس کے اندر جو message ہیں بلکل true message ہوں گے کبھی false message نہیں ہوگا آپ کے dna میں اس کے اندر پرمیشور کی ستتہ ستھاپت کی گئی ہے یہ بلکل proper صحیح message دے گا لیکن جب virus آپ کی body میں آئے false information آپ کا جو rna اگر rna کو false اگر وہ dna کے سن چپک گیا virus تو آپ rna کو false information دے گا جس سے آپ کی body confused ہو جائے گی اور بیمار ہونا شروع کر دے گی آپ کے شریر کے انگ properly کام نہیں کریں گے تو یہ nucleic acid ہے یہ دو طرح کے جیسے میں نے cell into the nucleus and gets the information and translates the information and starts manufacturing different kind of protein یہ different proteins بناتا ہے اور different hormones بھی بناتا ہے different proteins بناتا ہے human rna یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ rna یہ different طرح کے proteins بناتا ہے information translate کر کے آگے دیتا ہے اور یہ ایک پرچارک کی ترہ یہ جو پرچارک ہے یہ جانکاری کہاں سے لے رہا ہے یہ دیکھ dna سے لے رہا یہ سے information لے رہا ہے یہ ادھر دے رہا جو body کے building blocks بنائے جا رہے ہیں جو information ستیا جان revelation پرکاش یہاں سے آرہا ہے اس کو یہ transfer کر کے body کو بنا رہا کیسے body grow کرتی ہے کیسے information پاس ہون ہوتی ہے dna اور rna کے کام کی دورہ ساری information اندر سے جاری ہے آپ کی body information based ہے آپ کا شریف information لیتا ہے instructions لیتا ہے ویسے grow کرتا ہے کام کرتا ہے ایک بڑا sophisticated system ہے جو یہ ویوہوہ نے آپ کی body کے اندر رکھا یہ اور یہ اوپر brain head یہ 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 ہوا پتہ یہ مسیح کہتے ہیں میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کرتا جیسے میں اپنے پتہ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں ویسے میں کرتا ہوں hallelujah یہ مسیح پتہ سے لیتا ہے اور یہ مسیح یہ پرچارک ہے پریچر RNA اسے پاسم کرتا ہے اور یہ جو پرچارک ہے یدی سچا پرچارک ہے سچا نبی ہے سچا پریرط ہے سچا پاسوان ہے تو یہ سچی information دے جسے body بنے گی دے تندرست رہے گی اور دے properly کام کرے گی properly coordinate کرے گی دے کے cell genome thrive پاس آن کی جا رہی ہے hallelujah تو یہ RNA manufacture کرتا ہے different proteins different hormones اور یہ it's like a preacher he instructs the body with instruction it gets from the nucleus the dna the body begins to build RNA goes into the blood stream RNA کہا جاتا ہے eventually blood stream میں جاتا ہے اور blood stream میں جا کے RNA RNA کے اندر oxygen ہوتی ہے blood stream میں جاتا ہے اور آپ کے genomes ہیں cells ہیں ان کو جا کے information pass on کرتا ہے 100 trillion 100 trillion ایک کے ساتھ 16 zero لگانی پڑیں گی 100 trillion hallelujah genomes hallelujah اور آپ کو معلوم جو hormones create کرتا ہے لوگوں کو کئی hormonal diseases ہوتے ہیں جن کا connection ان کی psychic realm کے ساتھ ہوتا ہے psychological diseases and disorders ہوتے ہیں اور ان کا connection chemical imbalance کے ساتھ بھی ہوتا باڈی کی باڈی ہماری ہماری دے ہماری دے کون ہے پرابو یشو مسیح ہمارا سر کون ہے تو ہمارا ڈی ای ہمارے اندر مسیح کی اپس دیتی ہے وہ کس سے signal لیتی ہے مسیح سے جو ہمارا کیا ہے ہیڈ ہے receive signal and information and ask the cell to repair اگر آپ کی باڈی میں cell damage ہو گئے ہیں wear and tear ہوئی ہے الگ جگہ کسی оргان میں یا blood stream کے اندر یا آپ کی skin میں bone میں tissues میں کسی جگہ cells مر رہے ہیں die کر رہے ہیں cells wear and tear ہوا ہے تو وہ instruction لے گا brain اسے instruction دے گا اور brain کی instruction لے کے وہ RNA وہ ہی پہنچے گا وہ hundred million آپ کے genome میں آپ کے cell میں cell کو ڈھونڈ لے گا اور اس cell کو repair کرنا شروع کرے گا باقیوں کو bypass کر کے چلا جائے گا اور اس cell کو جا کے چنگا کرے گا virus mutate کرتے ہیں اس لئے ویژیانکوں کو Corona virus کی vaccination بنانے میں بڑی problem ہو رہی ہے کیونکہ ابھی تک ویژیانک جو ہیں جو epidemiologist جسے virologist ہم کہتے ہیں scientist جو ہیں موٹے شبدوں میں وہ ابھی تک مکمل information Corona virus کی gather نہیں کر پائے کون سے country میں کون سے group of people latino میں mexican جیپنیز میں چائنیز میں caucasian میں oriental میں blacks میں الگ الگ طرح کے group of people جن کا DNA الگ لگ ہے ان کی شریر کے اندر جا کی وائرس کیسے behave کر رہا ہے اور ان کی body میں سے نکلنے کے بعد کیا mutate کیا اس نے کیسی اس کی shape بنی ہے تو وائرس ہمیشہ deception ہے میں یہ چارٹ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھ ہے یہ ہے viruses and cancers یہ دیکھ رہے ہیں ایسا ہے virus یہ دیکھ یہ شیطان کی طرح ہے شیطان کی طرح ہے یہ وائرس دیکھ لیجی اچھی طرح تصمیر اور آپ کو معلوم یہ وائرس کیا ہے یہ وائرس ہے false doctrine جھوٹی سکشہ جھوٹی سکشہ جو مسیح کی دے میں گستی ہے جھوٹی تعلیم پرمیشور کے وچن کو توڑنا مروڑنا پرمیشور کے وچن کو میوٹیٹ کرانے کی کوشش کرنا پرمیشور کا وچن کبھی میوٹیٹ نہیں کرتا پرمیشور کا وچن ام میوٹیبل ہے تو وائرس کیا کرتا وائرس آپ کی باڈی سیل کے سن چپک جاتا اندر گھس جاتا ڈوپلیکیٹ کرتا امیٹیٹ کرتا نکل کرتا اور وائرس میوٹیٹ کرتے رہتے ہیں اگر انہیں روکا نہ جائے تو ایسی سٹیج آ جاتی ہے جب وائرس کو ڈسٹرو کرنا مشکل ہو جاتا جس سٹیج میں لوگ وینٹی لیٹر پہ چلے جاتے کرونا وائرس میں اور لوگوں کی مرتی ہو جاتی ہے سمجھ رہے آپ کیونکہ وہ یا دی ای کو ریپلیکیٹ کرنے لگتے ہیں یا جا کے آرنے کو ریپلیکیٹ کرنے لگتے ہیں پرہ یہ ہوگا کہتا ہے میں کبھی بدلتا نہیں مار ہے منشیوں کی اپنی بائبل میں دو بات ہیں ایک ہے ڈاکٹرن of men ایک ہے ڈاکٹرن of demons منشیوں کی ڈاکٹرن ڈایمونین ڈی ڈایمونین میں نے اس کے اوپر بہت سکشہ دیا آپ کو منشیوں کی سکشہ سکھاتے پربی یشی مسی کہتا مرکس وچی cas preserv سکشہ you teach them the teaching of men and thereby you nullify the word of God the teaching of men is rituals and traditions and orally transmitted law that the jews practiced where they kept that where they gave oral law more credence over the written law of God and then Paul talks about didasklia diamonian the doctrine of the demons بدرووں کی سکشہ یہ ہے false doctrine hallelujah تو جب آپ کی باڈی کو false doctrine ملتی ہے جس کا مطلب false information ملتی ہے تو آپ کی باڈی سکھ ہونے لگتی ہے مسیح کی دیہ بیمار ہوتی اس لیے کیونکہ پرمیشور کے کلام کی سچی سکشہ مسیح کی باڈی کو کلیسیہ کو نہیں ملتی اس لیے کلیسیہ بیمار spiritually اور physically بیمار ہونے لگتی ہے آپ کو معلوم جو نیوکلیک ایسیڈ ہے ڈی اینے کے اندر نیوکلیک ایسیڈ جو ہے اس کے جو مولیکیولز ہیں ان کی دو کلاسز ہیں oxyribunic nucleic acid جو double helix ہے oxyribunic nucleic acid اسے بولتے ہیں جسے ڈی اینے بولتے ہیں ڈی اینے بولتے ہیں ڈی اینے بولتے ہیں ڈی اینے بولتے ہیں oxyribunic nucleic acid جو ڈبل ہیلکس ہے گریک میں گریک بھاشا میں جو ورڈ ہے اوریجنل اس کا اصلی میننگ ہے سپائرل ایسے گول گول گھومنے بارا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ایسے گول گول گھوم کے اوپر چڑھ رہا ہے سپائرل اور میں نے آپ کو بتایا تھا بائبل میں جو جیکب کی سیڑھی جیکب نے لیڈر دیکھی شلام اس کے لئے ہیبرو ورڈ تھا یدی آپ کو وہ سندیش یاد ہو شلام کا مطلب ایسے گول گول گھوم کے اوپر چڑھنے والی سیڑھی وہ جو یاکوب کی سیڑھی ہے جو پربو یشی مسیح یونہ رچی سو سماچار پہلے دہا کہ آخری بچنوں میں کہتے ہیں کہ وہ سیڑھی میں ہوں جو یوں گول گول کر کے اوپر گھومتی شلام جس کے لئے ہیبرو ورڈ ہے وہ اور یہ جو ورڈ ہے کونسا شبد جو یہاں پہ گریک ورڈ ہے spiral یہ دونوں ایک ہی میننگ دیتے ہیں ایک ہی بھاؤ دیتے ہیں گریک بھاشا میں سنیے گرہان سے گریک بھاشا میں oxyribuc nucleic acid کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے to turn around hallelujah turn around turn around ایسے یوں پلٹ کے گھوم جانا پلٹ کے گھوم جانا اس سیل کے ہیلڈی رہنے کے لئے پلٹنا گھوم جانا جب آپ کو instructions ملتی ہے ہدایت ملتی ہے جب آپ کو بھچن ملتا ہے سچا آپ گھومتے ہو گھرے پتھے پتھ سے اور مرتی ہو instruction کو سنکے in turning around کے لئے ہیبرو ورڈ ہے تشیبہ جسے ہم بولتے ہیں توبہ کرنا پسچا تاب کرنا اور یونانی ورڈ ہے metanoia جس کا مطلق پربو کی اور لوٹانا پربو کی اور مڑنا حالیلویہ دیکھیں کتنی عدود بات ہے یہ جو ورڈ ہے oxidubic nucleic acid گریگ میں اس کا مطلق وہ ہی ہے turnaround پربو کی اور مڑنا تو توبہ کرنا تو آپ کے DNA میں لکھا ہے پرمیشور نے بہت سارے hyper grace theology والے جھوٹے پاسٹر یہ کہتے ہیں کہ توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے توبہ اگر آپ کر رہے ہو تو آپ پرمیشور کو insult کر رہے ہو یہ false doctrine ہے جھوٹی سکشہ ہے hyper grace theology ایک false doctrine ہے یہ ہو آپ پرمیشور کی سچی سکشہ نہیں ہے یہ اور یہ body کو سکھ کر رہی ہے بیماری دے رہی ہے کیونکہ wrong instruction اگر virus آئے گا body کے اندر میں نے آپ کو یہ virus کی شکل رکھا یہ ایسا شترو آپ کی body کے اندر گستا ہے یہ جھوٹی سکشہ ہے false teaching جب یہ آپ کے اندر آپ کے جیون کے اندر شراب آئیں گے آپ کے جیون کے اندر مسیب کے آئیں گے پریشانیاں آئیں گے hallelujah تو تو سنیے گا hallelujah thank you jesus thank you jesus praise the name of the lord تو میں آگے چلتا ہوں dna ہے مسیح کی picture جہاں سے rna کو ساری information ملتی ہے تو dna swam brain سے message لے رہا ہے brain ہے یہ ہو پتہ اور وہ dna کو دے رہا ہے جو پربویشی مسیح ہے اور dna further rna کو دے رہا ہے جو پربو کا داس ہے پرچارک ہے وہ سندیش کہاں سے لے رہا ہے dna سے لے رہا ہے اور جیسے rna سمجھ لیجئے holy spirit ہے جو پریچر کے اندر آواز کرتا ہے پرچارک کے اندر آواز کرتا ہے پوچھتر آتما اور پرمیشور کا سچا گیان پرمیشور کا سچا پرکاش پرمیشور کی اب میں آپ کو ایک بڑی مہتر پورن آیت دینا چاہتا ہوں میرے سے نکالیے 2nd Corinthians دوسرا کرنید کی پتری hallelujah 2nd Corinthians and let's read 2nd Corinthians chapter number 11 2nd Corinthians 11 2nd Corinthians 11 let's read verse number 4 2nd Corinthians 11 4 سنیے for if he that cometh preaching another Jesus whom we have not preached or if he receive another spirit which he have not received or another gospel which he have not accepted he might wear well with me پرد پلوس کہہ رہا ہے یدھی کوئی آکے دوسرا Jesus another Jesus ایک اور یشو مسیح کو آپ کو پیش کریں اور یدھی کوئی آکے اس یشو کو جس کا ہم نے پرچار نہیں کیا اور یدھی کوئی آکے another spirit کوئی اور آتما آپ کو دے جو آپ آتما آپ نے ہمارے دورہ نہیں پایا اور یدھی کوئی آکے کوئی اور سوسما چار آپ کو سنائے جس سوسما چار کا پرچار ہم نے نہیں کیا یہ another Jesus کیا ہے دوسرا Jesus بھائی اور بہن یہ camo flage کر کے آتا ہے ڈزگائز کر کے بھیس بدل کے آتا ہے دیکھنے میں یش مسی جیسا لگتا ہے لیکن یش مسی نہیں ہے یہ جو آتما ہے دیکھنے میں پوطر آتما جیسا دکھائی دیتا ہے لیکن یہ پوطر آتما نہیں ہے آپ کیسے اسے پہچانیں گے پرمو نے کہا اس کے فل کے دواراتوں میں سے پہچان ہوگے اور یہ ایک سوسما چار جھوٹا سوسما چار فالس میسیجنگ سسٹم ہے جو باڈی آف کرائی میں پرچار کیا جا رہا ہے جو پرگو کی اور سے نہیں ہے بلکی جھوٹا پرچار ہے یہ جو وائرس ہے جو میں نے آپ بتائی کہ دیکھنے آپ یا کے DNA کے اندر گھوستے ہیں یہ وائرس یہ کون ہے وائرس بھائی یہ جرمیان ابھی اپنی پستک میں کہتا ہے سکورپیزو انگریجی کا شبد ہے سکورپیر یہ بچھو کی معنی پرد پروس بی سدھیائے پردوں کے کام پستک میں کہتا ہے میرے جانے کے بعد پھارنے والے بھیڑی آئیں گے یہ بھیڑی ہیں جو پھار رہے ہیں پرمیشور کی کلیسیہ کو کیسے اس سے فالس DNA فالس RNA کے دوارہ جھوٹا DNA لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو یہ ہو کا DNA نہیں ہے فالس teacher فالس apostle فالس prophet فالس RNA یہ وائرس ہے جو DNA لیچ کیا ہوا ہے اور یہ وائرس DNA کو اپنی فالس information DNA کو دے رہا ہے اور DNA فالس information RNA کو دے رہا ہے اور اس کے کارن مسیح کی دے میں سکھنس ہے یہاں پہ لکھا another jesus another spirit another gospel دوسرا یشو دوسری آتما اور دوسرا سو سمجھ اسی لئے پریٹ پلوس کہتا ہے پریٹ پلوس کہتا ہے شیطان اپنے آپ کو جوتی کے فرشتے میں بدل لیتا ہے یہی پہ لکھ رہا ہے پہلا کرنی دوسرا کرنی گیارہ دیا کے چار وچن سے آگے پڑھیں پریٹ پلوس یہ بات کرتا ہے کہ شیطان اپنے آپ کو بدلتا ہے مسیح کے جیسا دکھانے کے لیے لیکن انسٹرکشن دیتا ہے آر اینے کو فالس انسٹرکشن ہالیلویا سیٹان ڈی اینے کے اندر گستا ہے اور کیا بھیجتا ہے فالس ٹیچر فالس پروفیت فالس اپوسلز تو آپ کو میں نے بتایا جب آپ کا ڈی اینے ہیلڈی ہے آپ کا ہیلڈی ڈی اینے آپ کی پوری باڈی سے کمیونی کرتا ہے اور آر اینے کو میسج دیتا ہے انسٹرکشن دیتا ہے آپ کی پوری باڈی میسج سیسٹم سے چل رہی ہے جو آر اینے میسج دیتا ہے آپ کی باڈی کو آپ کے ہنڈرڈ ٹریلین جنوم کو جس سے آپ کی پوری باڈی بلیڈ اپ ہوئی ہے آپ کا پورا سیسٹم پورا بلڈ آپ کے بلڈ کے اندر بلڈ سٹریم میں مکس ہوتا ہے آر اینے بائی میں لکھا ہے دے کی جو جیون ہے وہ کس کے اندر ہے خون کے اندر ہے تب ہماری دے تندرست طور رہتی ہے لیکن جب وائرس آجاتا ہے باڈی کی اندر تو کیا ہوتی ہے ہماری دے روگی ہو جاتی اور میں نے بتایا یہ وائرس ہے فالس ٹیچر فالس ٹیچنگ جو پرمیشور کا سچا کلام نہیں ہے بائیبل میں لکھا ہے دوسرا یونہ چھے وچن میں کیا لکھتا ہے پریت یونہ کہتا what is love پیار کیا ہے پریم کیا پورا جگت پریم کی الگ پری بہت سنسار الگ الگ ڈھن سے پریم کو انٹرپریٹ کرتا پرمیشور کا داس کیا کہتا پریم کیا پرمیشور کا داس کہتا ہے میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے سنیئے بہت عدود وچن ہے دوسرا یونہ اس کا چھے وچن دوسرا یونہ پریمشور کا سچا پیار حالیلوی پریمشور کا انت پریم ایک ایسا پیار جو پریمشور کی مانند ہے کیوں یہ پریمشور کے جیسا ہے پریمشور کا پیار دونوں ایک ہے پریمشور نے ہمیں عبدی پیار سے پیار کیا ہے ایٹرنل لب سے پریمشور کا پیار جو نہ کبھی شروع ہوا ہے اور نہ کبھی ختم ہوگا یہاں پہ لکھا ہے and this is love پیار کیا ہے that we walk after his commandments پیار کیا ہے کہ ہم پرمیشور کی آگیا میں چلیں commandment کیا ہے commandment ہے instruction ہدایتے یہ ہدایتے ہیں اس کے اندر instructions ہیں اس کے اندر اگر آپ چلیں گے تو آپ پرمیشور سے پیار کرتے ہیں اگر آپ کہیں کہ آپ پرمیشور سے پیار کرتے ہیں اور پرمیشور کے وچن کی آگیاوں میں نہیں چلتے تو آپ جھوٹے ہیں وچن کہتا ہے you are a liar تو جھوٹا ہے یدی پرمیشور کی آگیاوں میں نہیں چلتا ہے that as we have heard from the beginning you should walk in it پرمیشور کی commandment میں چلنا ہے hallelujah پرمیشور کی آگیاوں میں اور پرمیشور کا وچن کیا بتاتا ہے یوں نہ بتاتا ہے اگاپے ہمیں edify کرتا ہے اگاپے پیار ہمیں build کرتا ہے edify کا مطلب ہمیں انتی دیتا ہے اور گریک ورڈ ہے oikodimio oikodimio build کرتا ہے ہمیں oikodimio جو گریک ورڈ ہے یہ اس کا جو foundation اس ورڈ کی وہ ہے oikos oikos کا مطلب ہوتا ہے گھر گھر کیسے بنتا ہے بھائی اور بہنوں جب ہم پرمیشور کی آگیاوں میں چلتے ہیں سچی آگیاوں میں جو سچا dna ہمیں دیتا ہے سچے dna سے transmit کی جاتی ہے سچے rna میں اور rna وہ ہدایتیں ہمیں دیتا ہے اس سچی instruction سے سچی آگیاوں کے دوارا building blocks بنتے ہیں ہماری body میں protein بنتے ہیں hormones بنتے ہیں اور ہماری body وقصت ہوتی ہے اسی ریتی سے مسیح کی دے وکاس کرتی ہے منوشیے کی دے کو پرمیشور کی دے کے ساتھ compare کرتا ہے پرائیٹ پولوس حلیلوئی آپ کو معلوم اس کا جو مطلب ہے oikos کا مطلب ہے roof ڈال دینا building کو مکمل کر دینا کام کو کیا کرنا پورا کرنا جب تک building نہیں ڈل جاتی پوری طرح سے building مکمل نہیں ہوتی یہ word ہے oikos گھر کو پورا کرنا تو جو ڈزگائزڈ ڈی ای نے ہے دھوکے والا ڈی ای نے بھرم والا آرینے وہ ہے فالس ٹیچر جس میں مسیح آتا ہے جس میں شیطان آتا ہے مسیح کے جیسا دکھائی دیتا ہے آپ کو معلوم پرکاشت وکیا شیہ دھیائی میں جو سفید گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے آرہا وہ شیطان ہے وہ انٹی کرائیسٹ ہے لیکن وہ دکھانا کیسا چاہتا ہے اپنے آپ کو کس کے جیسا یشو مسیح کے جیسا دکھانا چاہتا ہے کہ وہ شانتی لے کے آیا ہے اور وہ شانتی کا راج کو مار ہے وہ یشو مسیح کا روپ دھر کے آتا ہے اور فالس ٹیچر فالس سکشک بھیجتا ہے جو ڈزگائز کرتے ہیں سکتے کو کرپٹ کرتے ہیں وچن میں لکھا ہے اور رنے ڈی ای نے ان کا فالس ڈاکٹرین جھوٹی سکشہ دیتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کرپٹ ڈاکٹرین بائبل میں جو شبد ہے وہ شبد ہے کرپٹ ڈاکٹرین اور آپ کو مارکو بائبل میں کیا شبد ہے بائبل میں اصلی شبد ہے ساؤنڈ ڈاکٹرین جس کا مطلب ہے سچی اور کھری سکشہ پریت پلوس تموتھیس کو لکھتا ہے ساؤنڈ ڈاکٹرین کے وشے میں پڑھئیے ایک وچن دوسرا تموتھیس چار ادھائے کا چار وچن اندھی میں پڑھ دیجئے پلیز دوسرا تموتھیس چار ادھائے اس کا چار وچن پڑھئیے سیکنڈ تموتھی چیکٹر فور ورس نمبر فور دوسرا تموتھیس چار وچن اور اپنے کان ستے سے پھیر کر پتا کہانیوں پر لگائیں گے تین وچن سے پڑھئیے تین کیونکہ ایسا سمیں آئے گا ایسا سمیں آئے گا جب لوگ کھرا اپدیش نہ سہے سکیں گے جب لوگ کیا نہیں سہیں گے کھرا اپدیش کھرا اپدیش کیا ہے ساؤنڈ ڈاکٹرین کیا ہے گریک ورڈ ہے ہگی آنو کیا ورڈ ہے ہگی آنو ہگی آنو کا مطلب ساؤنڈ ڈاکٹرین کھری سکشہ جس کا مطلب ہے uncorrupted word of god بنا ملاوٹ کے دیا گیا پرمیشور کا سچا کلام جس میں پانی نہیں ڈالا گیا جس کو اپنے ادیشیوں کی پورتی کے لیے رنے جو پرچارک ہے وہ ملاوٹ نہیں کر رہا ہے رنے وائرس سے انفرمیشن نہیں لے رہا ہے ڈریکٹ ڈی ای نے سے مسیح سے لے رہا ہے اور مسیح ڈریکٹ ہیڈ سے پتہ سے لے رہا ہے پتہ کی سکشہ یشو مسیح کہتا ہے میں اپنی تعلیم نہیں اپنے پتہ کی تعلیم دینے آیا ہوں I don't speak of my own but I speak of my father تو یشو مسیح کی سکشہ کو رنے پرچارک ہم لیتے ہیں ڈریکٹ یشو مسیح کی سچی سکشہ کو اور آگے پاس آن کرتے ہیں جس سے مسیح کی دے بلڈ ہوتی ہے سچے سچے کلام سے کبھی مسیح کی دے ٹوٹتی نہیں جھوٹے کلام سے ٹوٹتی ہے اگر سچے کلام سے مسیح کی دے ٹوٹ رہی ہے تو بھلے کے لیے اور کرپٹ سکشہ کو پرگٹ کر رہا ہے تو مسیح کی دے ٹوٹ نہیں رہی ہے سن لیجیے مسیح کی دے اصل میں ترقی پا رہی ہے کئی بار ڈاکٹر کو آپ کے گھاؤ کو قرید کے اس کے اندر سے گند نکالنا پڑتا ہے اور اس کے اوپر ایسی دوائیاں ڈالنی پڑتی ہیں جو بہت پیڑا دیتی ہے لیکن اس کے بعد ہیلنگ ہوگی اس کے بعد زخم ہرا ہوگا چنگا ہوگا اس کے بعد فلیش بنے گا سینیوز ڈسیوز بنے گے اور آپ کو چنگا ہی ملے گی آپ کے اندر پس گھسی ہوئی ہے گندگی ہے اس کے اوپر پٹی کرنے سے کوئی فیدہ نہیں لیپا پوتی والا پرچار نہیں چلے گا یشی مسیح کہتے ہیں ہائے تمہارے اوپر فریسی ہو تم پیالے کو باہر سے مانج رہے ہو اس کے اندر جو گندگی ہے اندر جو ادھرم ہے اندر جو پاپ ہے اس کو تم ایڈریس نہیں کرتے تم باہر سے چونہ پتی ہوئی کبروں کی مانند ہو بھائی اور بہنوں یشی مسیح ہمارے اندر جانا چاہتا ہے اور اندر کی گندگی کو نکالنا چاہتا ہے کہ اول باہر سے چونہ پتے بننے کا کوئی فیدہ نہیں ہالیلویا تو ہگیانوں کا مطلب ہے ساؤن ڈاکٹر لوگوں کو ہگیانوں نے چاہیے پڑھئے پھر سے تو ہی وچن کیونکہ ایسا سمیں آئے گا جب لوگ کھڑا اپدیس نہ سہسے ہگیانوں نے چاہیے انہیں ساؤن ڈاکٹر نہیں چاہیے اور آگے پڑے پر کانوں کی خجلی کے کارن کانوں کی خجلی کے کارن گریک ورڈ ہے کنیتھو کنیتھو کا مطلب اچھی اچھی باتیں سننا چاہیں گے لوگ آپ کو بنگلہ ملنے جا رہا ہے نیا ایک اور پیس اپ ریل اسٹیٹ پربو دینے جا رہا ہے پردر آپ کو نئی گاڑی ملنے جا رہی ہے پری فر میسیریز پری فر بی ایم ڈو نیا بزنس ایک اور سٹاک میں انویسمنٹ کیجئے آپ کو بلس کرنے پریچر ڈال رہے ہیں ویڈیو دیکھتا ہوں میں کہی ہوں کہ پنجاب میں کسی نے ڈالا جب پرمیشور کی ججمنٹ زمین پہ کرونا وائرس لوگوں کا بینڈ بجھا رہا ہے پرچارک رنے کیا پریچھ کر رہا ہے یہ پرچارک ہے رنے یہ کون سی انفرمیشن دے رہا ہے how to become wealthy how to become rich یہ وائرسز ہیں فالس teacher فالس prophet false apostles یہ وائرسز ہیں جنہوں نے آپ کے ڈی ای نے کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے اور مسیح کی دیت رکھی نہیں کر پا رہی اس لیے مسیح کی باڈی سکھ ہے بچن میں لکھا ہے there shall be great falling away تموتھی تھشلو نکیوں کی پتری میں great falling away انت کے دنوں میں بڑے لوگ گر جائیں گے کلیسیا کی بات ہے سنسار کی بات نہیں ہے گر رہے ہیں لوگ پربو کا پریم تھنڈا آورا لوگوں کے دلوں میں اور لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں منی کے سنسار کا لوہا لنگڑ اکٹھا کرنے کے لیے مسیح کو چھوڑ رہے ہیں جب کلیسیا پیدا ہوئی تھی لوگوں نے لوہا لنگڑ پیسے کو پھیک دیا تھا پریریتوں کے قدموں پہ اور پریریتوں نے اس کے دوارہ یہشو مسیح کی انجین کو پھیلا دیا لیکن اب جب کلیسیا کا کلائمیکس آ رہا ہے تو لادیکیا کی کلیسیا ہے کلائمیکس پڑھ لیجیے لادیکیا کی کلیسیا کیسی ہے بڑی امیر ہے دھنی ہے ایک نیا بنگلا آپ کو ملنے جا رہا ہے سسٹر جی بہن جی ویزاز لگنے جا رہے ہیں یہ ہے بھوشیوانیاں کانوں کی خجلی people want to hear good good things goody goody things پروفیس آئے پاپا یہ چاہتے ہیں لوگ یہ خرا کلام کی سچی سکشہ نہیں آپ کو معلوم great falling away پاول لکھتا ہے کہ گھر جائیں گے اس کے لئے وہ word use کرتا ہے apostasis جہاں سے انگریجی کا شبد نکلا ہے apostasy آپ کو معلوم یہ word کیا ہے اپو پلس سٹاسی اپو کا مطلب removal of سٹاسی سٹاسی کو ہٹا دینا یہ سٹاسی کیا ہے سٹاو word ہے سٹاو گریگ سٹاو کا مطلب ہوتا upright سٹاو کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا بیکتی جو خرائی سے پربو کے آگے چلتا ہے سو فیصدی جوتی میں چلتا ہے پربو کے آگے خرائی سے سدھائی سے سیدھی چال چلتا ہے پربو کے وچن کے نسار وہ بیکتی ہے سٹاو ہالیلوی اور یہی وہ word ہے جہاں سے ہم word ملتا ہے سٹارو سٹارو کا مطلب ہوتا ہے کروس جیون کروس پہ چڑھایا گیا ویکتی اور یہی سے ہمارا word نکلتا ہے سٹاروس سٹاروس کا مطلب ہوتا ہے کروس سلیب کروس اس کی روٹ ہے apostasy انت کے دنوں میں there will be apostasy گریق word apostasy کیا ہے apostasy انت کے دنوں میں وہ سکشہ آئے گی جو آپ کو کروس سے دور کرے گی کروس پہ بھائی گے لہو سے دور کرے انت کے دنوں کی سکشہ آپ کو کروس ست جیون سے دور لے جائے گی انت کے دنوں کی سکشہ آپ کو مطی سات چودہ سے دور لے جائے گی مطی سات چودہ کیا کہتا یہ جو سیلف ہے نا یہ اس کا انکار کر ہے پرکی دن سیلف کو پرموٹ کرنے والی سکشہ ہے آج جس سے آپ کے سیلف کے پلیجر اس کی گریٹیفیکیشن ہو سکے ایسی سکشہ ہے یہ سچی سکشہ وچن کی نہیں ہے کیونکہ وائرس ہے ڈین کے سنگ چپکا ہو اور وہ وائرس کھا رہا اندر سے اور باڈی کو سکھنس ہے بیماری اپوسٹاس کروس سے دور لے جانے والی سکشہ پویتر جیون جیو مسی کے لیے جیو پویتر آتما سے بھرو مسی کے لیے ایک دھرمی جیون جیو یہ سکشہ نہیں ہے شروع یہاں سے کرتے پرچار رکھار گوڈ 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 یہ ہے بھائی اور بہن یہ بابل کی نگری کی سکشہ ہے یہ یروشیلم کی سکشہ نہیں ہے جو ہماری مات ہے RNA جو ہے RNA کو کروسط information ملنی چاہیے یہ جو بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ RNA دیکھ رہے آپ یہ DNA یہ RNA یہ مسیح ہے ہمارے اندر یہ replicate کر رہا ہے بڑھا رہا ہے ان کو genomes کو DNA cells کو یہ آگے information دے رہا ہے RNA کو یہ پرچارک ہے جب یہ DNA سے سکچی سکشہ لے گا آگے یہ پروٹین بناتا ہے ہارمونز بناتا ہے یہ باڈی کو information دے رہا ہے صحیح righteous information سچی تعلیم سچی سکشہ اور body build up ہو رہی ہے اور جو DNA ہے وہ head سے سر سے جسے ہم brain کہتے ہیں جو کی پتہ پرمیشور ہے اس سے سکشہ لے رہا ہے apostasis کا مطلب ہے righteousness کو ہٹا دینا removal of uprightness آپ کو معلوم پرانے نیم میں جو بلیدان دیے جاتے تھے یہ ہو کو ان کے لئے جو word تھا یشار جس کا مطلب ہے upright یہ ہو کو upright دھرمی قربانیا دھرم کی قربانیا یہ ہو کے آگے چڑھاؤ زبونوں کے اندر لکھا ہے تو یہ جو double helix dna یہ ladder ہے میں آپ کو بتایا یا کوب کی سیڑھی یہی ہے جو اوپر کی اور چڑھ رہی ہے اس کا مطلب کیا double helix dna کا مطلب ہے پربو کی اور مڑھنا پربو کی اور مڑھتے رہنا پرتی دن پربو کی اور مڑھنا ڈیلی پربو کی میشور سے جنمہ وہ کبھی پاپ نہیں کرتا اس کا مطلب کیا جو یہ ہوا پر میشور کے بیس سے پیدا ہوا ہے وہ پاپ میں نہیں رہ سکتا he will never continue in sin کیوں because the seed of god is in him sperm ہے اس کے اندر dna ہے یہ ہوا کا وہ اسے پاپ میں نرنتر لگا نہیں رہنے دے گا hallelujah تو بار بار مڑتے رہنا یہ توبہ کا پیغام آپ کے dna میں ہے turning towards god over and over and over again تو شوبہ جسے ہیبرو میں کہتے ہیں metanoia جسے ہم گریگ میں کہتے ہیں hallelujah یہ ایک trillion سیل بول رہے ہیں آپ کے اندر communication کر رہے ہیں hallelujah اور اسے genetic scientists اور doctors confirm کرتے ہیں ویجیان بتاتا ہے اسی لئے بچن میں لکھا میں کتنی عدھبت ریتی سے بھے یوگی اور عدھبت ریتی سے میری ماں کی کوک میں رچا گیا ہوں آپ کو معلوم آج سے 3700 سال پہلے راجہ داؤود نے لکھا کہ جب میرا بے ترتیب مادہ my naked substance اس کے لئے ہیبرو بڑھ گولم جسے ہم آج بولیں گے ڈی ایل راجہ داؤود نے 3750 سال پہلے بتا دیا پرت راتما کے دوارہ ویجیان نے اسے 1940 میں ڈونڈا ہے سچا ویجیانک ہے یہ ہو اس نے ویجیان کو پیدا کی آپ کو معلوم سائنس جو ورڈ ہے لیٹن کا ورڈ جن کے ہردوں میں پہتر آتما آواز کرتا ہے ان کے پاس مولٹائی ڈیمینشنل نالج ہے ہالیلویہ مولٹائی ڈیمینشنل نالج جو پرمیشور کا آتما انہیں دیتا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ تو ڈی ای نے اور آر این نے ڈائی ڈی ریوی نیوکلیک ایسیڈ اور ریبونک نیوکلیک ایسیڈ جو ڈی ای نے ہے ڈی ای نے جو میں نے آپ کو بتایا ہے ڈی ریوی نیوکلیک ایسیڈ اور ریبونک نیوکلیک ایسیڈ جو آر این ایسیڈ آپ کو معلوم جو آر این ایسیڈ وہ ڈی ای نے کا نوکر ہے سلیب ہے سلیب یہ دیکھئے ڈی ای نے اور اس کا سلیب کون ہے آگے آر این پریٹ پلوس کیا لکھتا ہے پریٹ پلوس لکھتا ہے we are the slaves of christ ہم مسیح کے کیا گلام ہے اور گریک ویڈ ہے ڈو لوس بندھو گلام آر این ایسیڈ سلیب آر این ایسیڈ 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 آر این اپنے آپ سے کچھ نہیں کرے گا آر این ایسیڈ ایسیڈ دے گا ڈی این ایسی اگر آر این ایسیڈ سچا پرچارک ہے تو اپنی اور سے کچھ نہیں کہے گا ییسی مسیح نے کہا میں اپنی اور سے کچھ نہیں کہتا جو پتا مجھ میں رہ کے بولتا ہے وہ میں بولتا ہوں ہلیلوی اگر ڈی این ایہوہ کا ہے وہ head سے brain سے آرہا ہے ڈی این ایہوہ کا اور یہ ایہوہ کا ڈی این ای جیزس کرائیس کے تھو پاس ہون ہو رہا ہے اگر وہ پرچارک یہ گلام ہے تو آپ کی باڈی گرو کرے گی ہالیلوی آپ کی باڈی سوست رہے گی آپ کو معلوم یہ جو نیوکلک ایسیڈ ہے اس کے پانچ سبسٹنس ہے سنیے دھیان سے کتنے سبسٹنس ہیں پانچ میں نے آپ کو بتایا اس کے جو کیمیکل بیس چار ہے سائٹوسائن گوانائن ایڈنائن تھائمائن یہ لینگویج ہے جس لینگویج میں یہ بولتے ہیں یہ لینگویج ہے ATGC اسی سے ریکوڈ کیا جاتا ہے جو ساری انفرمیشن ہے آپ کے ڈی این کے اندر تو یہ جو پانچ سبسٹنس ہیں یہ ہیں کاربن ہائیڈروجن آکسیجن نائٹروجن اور فاسفورس ان پانچوں کی میں آپ کو کسی سیشن میں بتاؤں گا الگ الگ یہ پرمیش کے کلام میں پانچوں کہاں کنیکٹ ہوتے ہیں یہ جو ڈبل ہیلکس ہے یہ دیکھیں یہ ڈی 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 جس کا مطلب ہے تش ڈی ڈی پرتی دن توبہ کے جیون میں چلتا ہے پرتی دن پش تاب کے آپ پرتی دن ہمارا ڈی 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 تو یہ پیغام یہ سارے پیغام یہ ہمارے ڈی 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 آپ محلوم یہ شیل مسیحی ایک بڑی عدود بات کہتے لوگ آکے بات کرتے ہیں ایک ٹاور کی جو گر جاتا ہے جس کے گرنے سے بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں تو پرابو یشی مسیحی آگے سے کیا کہتے ہیں اگر تم نہیں بدلوگے تو پیرش لائک وائز تم بھی ان کی طرح ہی مر جس کے لیے گری ورڈ ہے سٹری فو سٹری فو سٹری فو ورڈ کا اصلی مطلب کیا ہے گھوم کے پرابو کی اور نہیں آؤ گے 180 دگری کے اینگل پہ یہ ہیلکس 360 دگری نہیں ہے 180 ہے 180 کی ایک لائج پھر 180 کی ہے پھر 180 کی ہے پھر 180 کی ہے گول گول نہیں گھوم نا 180 دگری کے پرتی دن یہ چرن میں لوٹ نا پرتی دن پشا تاب سے بھرا ہوا جی بن جی نا ہے پر پر مر 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 ہمیں ہالیلوی 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 دیکھئے ہمارا سٹرکچرل جو ڈی ای نی ہے اس کے اندر کتنا پروفاؤنڈ میسج ہے ہماری باڈی میں ہے نوکلیو ٹائیڈ نوکلیو ٹائیڈ جو ہیں اس کے تین کمپوننٹ ہے نوکلیو ٹائیڈ کے لیکن یہ تینوں کے تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں لیکن ایسے دیکھنے میں کتنے لگتے ہیں ایک لگتے تین نوکلیو ٹائیڈ ہے اور یہ جڑتے ہیں ہائیڈریشن سنٹیسز کے دوارہ ہائیڈریشن سنٹیسز ایک کیمکل بانڈنگ سسٹم ہے جس کے دوارہ یہ تینوں نوکلیو ٹائیڈ آپس میں جڑے ہیں ار اینے اور ڈی اینے کے تین ہیں لیکن ایک ہیں ایک ہیں پھر بھی تین ہیں ہالیلوی ہم تین پرمیشن کی پوجا نہیں کرتے اپاسنا نہیں کرتے جیسے بہت سارے لوگ دوش لگاتے ہیں تین ہیں لیکن ایک ہیں لیکن پھر بھی تین ہیں ہالیلوی جسے الوہیم کہا گیا ہیبرو میں اور گریک میں کہا گیا وہ جج ہے مجسٹریٹ ہے ہالیلوی جج مجسٹریٹ ورڈک دیتا ہے انسٹرکشن دیتا ہدایت دیتا ہے اور جج یا مجسٹریٹ کیا ڈکلیئر کرتا ہے کہ یا بھیقتی گلٹی ہے دوشی ہے یا بھیقتی نردوش ہے یہ تینوں ایک ہے نیوکلٹائیڈ یہ کتنا پرفاؤنڈ میسیجن سسٹم یہ ہوا پر میشور نے ہمارے ڈی ای نی کے اندر رکھا ہے آپ کو معلوم بھجنکار کیا کہتا بھجن لکھنے والا بھجن لکھنے والا کہتا بلیس اللہ مائی سول and all that is within می بلیس ای نی میری جان یہ کو دھنیا کہہ اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے پویتر نام کو دھنیا کہہ بھجن لکھنے والا جانتا ہے کہ میرے اندر خربوں دیئنے کے سیل ہے اور وہ زندہ سیل ہے وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں کمیونکیٹ کرتے ہیں وہ آپ کی باڈی کے لیونگ اورگینزم کو بناتے ہیں آپ کی باڈی کے بلڈنگ بلوکس کو بناتے ہیں آپ کو اندر سے انسٹرکٹ کرتے ہیں آپ کے آرگن کو انسٹرکٹ کرتے ہیں آپ اکیلے نہیں ہو آپ پورے کا پورا جیسے برمان اپنے اندر سمایے ہوئے اور جب آپ پرمیشور کی اپاسنا کرتے ہو آپ کا پورا وجود اس کی ستوتی کرتا ہے اس کی پرشنشہ کرتا اس کی ارادنہ کرتا یہ سارے عدود وچن جو میں نے آپ کے سنگ شیئر کی ہے اس بیج اس سے پیدا ہوئے ہیں جس کے اندر اس کا بیج ہے وہ پاپ میں جیون میں نہیں رہ سکتا یدی وہ پاپ میں جیون میں جی رہا ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ اس کا نیا جنم ہوا ہی نہیں تھا جو کوئی پرمیشور سے جنمہ وہ پاپ میں جیون میں لپت نہیں دے گا کیوں کیوں کیونکہ یحو کا ڈی این ے اس کے اندر ہے یحو کا آرین اے اس کے اندر زندہ پروٹین پیدا ہو رہے ہیں ہارمونز پیدا ہو رہے ہیں اس کی باڈی کو یحو خوشحال رکھتا ہے اس کی جان کو یحو خوشحال رکھتا ہے اس کی روح کو یحو آہьте آئی ہم پرابو جی آپ کا دھنے باہد ہوگا جب پرابو کا دھنے باہد کریں آپ میں سے جسے جسے پرابو کا آتما ہدایت دیتا ہے پرارتھنا کریں پرارتھنا کیجئے رتن جی آپ بھی پرارتھنا کیجئے رمن جی پرارتھنا کیجئے اچھی عواج میں پرارتھنا کیجئے ہم بہت بہت ابعا ہے شکر جزاہ نے مرمیشور اس سنیرے موقع کے لئے اس سنیری اس عدود شکشہ کے لئے جو پرمیشور کے لئے داس کے دورہ ہمیں ہم تجھے ہردے سے دھنے باہتے ہیں پتہ پرمیشوری یہ وہی مورے ہے جو پرمیشوری تُو نے میرا جیویت جل ہے پرمیشوری جو دو اپنے داس کے دورہ ہم سبتے دیاری ہے ہردے سے دھنے باہتے ہیں ہم بہت بہت عباری ہے تیری انگینت آشیشوں کے لئے پرمیشورد سچ موچ تیرا بچن لوگوں کے جیون میں عدود طریقے سے کارے کام ہے وہ دو دھاری تلوار کے سمانے جو ہمارے گودے گودے کو الگ کرتا ہے پرمیشورد ہمارے دلچہ ہار پار چھتا ہے اور پرمیشورد ہمیں ایک نیا ویکٹت میں بدلتا ہے پرمیشورد اور ہمارے اس پرانے منشت کو اتار پہنگتا ہے پرمیشورد ہم تجھے ہردے سے دنے وعد دیتے ہیں پرمیشورد تیرے نکٹ سچ موچ تیرے وچن کے اندر وہ آنند کی برکوری ہے جو کہیں نہیں ہے پرمیشورد پربو جی ہم تیرا بہت بہت دانواد دیتے ہیں نگتی کے لئے شکشاہ کے ایسے تیرے داس کے دوارہ پربو جی تم ہمارے کو بلد کرواتا ہے پربو جی ہم تیرے دانواد دیتے ہیں ہم دانواد دیتے ہیں پربیشور تیرے انگری نتاشی شن کے لئے تیرے وچن اسی پرکار سے تیرے داس کے دوارہ اور پربیشور ہم سب کو بلتا ہے پربیشور یہی وہ جیون کی روٹی ہے جس کا withہ کی ہے یہی وہ سورگی منہ ہے اور یہی وہ جیویر جل ہے پرویشور جس کے لئے تُو نے بولا ہے جو کوئی اس میں سے پیے گا وہ اندھکال تک پیاسا نہیں ہوگا پرویشور تیرا بہت بہت دھنیواد وہ اپنے دار سے پاسٹر بنوت کو برکت اور عشیش سے بھر پرویشور پرویشور ان کے فیملی کے ان کے بچوں کے ان کے وائف کے ان کے پورے خاندان کے ساتھ رہ پرویشور پھر اس دار سے کو اپنی اور ان کو اپنے لئے استعمال کر پرویشور مسیح کی دیش دیش کے لوگوں تک دیش دیشوں میں پرمیشور یہ وچن تیرا داس کے دور جانے پائے پرمیشور ہر ایک جیون بدرنے پائے ہر ایک آتما دلنے پائے اور سچمچ پرمیشور ہمیں ایسا طریقے سے نہیں بدرنا جو دکھاوے کا جبن ہو پرمیشور ورہاں ہمیں پورے آتمای کریتی سے بدرنا اندر سے جو ہمارے کو چینج کرے پرمیشور ایسا وچن پرمیشور جو تیرے داس کے دور ملتا ہے پرمیشور ہم تیجے ہندے سے دھنے بات دیتے ہیں پتا سبجی آج جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان سب کے جیونوں کے اندر پرمیشور یہ وچن ہردیوں کی گہرائیوں تک جائے اور ان کے دورہ اور آگے تک جائے کیونکہ یہی وہ وچن ہے جو جس کے لئے تو نے کہا ہے جو کوئی اس میں سے پیے گا وہ بہتے ہوئے جل کا سوتا بن جائے گا جو کوئی یہ وچن دیکھے گا پیے گا اس کے اندر سے یہ بہتا سوتا بہے دکھلے گا اور یہ بہتا رہے گا ایسے بہت سارے سوتے بن جائیں گے پرمیشور پرمیشور جی تو یہی چاہتا ہے کہ تیرے جیون کا سوتا تیرے جیون کی ندیاں اس سنسال میں بہے پرمیشور ہر ایک جیون تجھ میں بدلتا چلا جائے تیرا بہت بہت دنیواد دیتے ہیں پرمیشور دنیواد دیتے ہیں پرمیشور پی کرونا پی دیا کا ہاتھ سب لوگوں کے اوپر رکھ پرمیشور تیرے سامرتی اور جلالی نام میں ہمیں اس پاتھ میں کمانا آمین آمین سورگیا پتا آپ کا دھنیواد آج کی شام کے لیے پرمیشور اس گھر کو تیرے آگے اٹھاتے ہیں حیرمان کے پریوار کو پرمیشور ان کی بیوی بچوں کو ان کی ماتا کو پرمیشور اس گھر کو آشیشت کرنا اپنا پرمیشور سامرتی ہاتھ اس گھر پہ بڑھانا اور اس گھرانے کو برکت دینا آج کی ہماری فیلوشپ پہ آپ کی آشیش کے لیے آپ کا دھنیواد کرتے ہیں اب ربو باقی کی سنگتی پہ بھی آپ کی برکت ہو یہشور دھنیواد کے ساتھ یہ پراتھنا یہشور مسیح کے نام میں ہم مانتے ہیں آمین آلیلویہ